ہماری مغل کا سلام عرض ہے اس وقت میں جاپان کے شہر میں ٹوکیو میں موجود ہوں اور دیکھ رکھتے ہیں بڑی خوبصورت بزرد ہے اس کا نام ہے ٹوکیو اجامی یہ ٹرکیش گورنمنٹ کی طرف سے آپ کہلیں کہ ٹرکیش کلچر سنٹر بھی ہے اور اس کا ارشی ٹک بہت خوبصورت بنایا گیا ہے اور ہمیشہ جب بھی میں جاپان میں آتا ہوں اور جب بھی ٹوکیو ہاؤنا تو کوشش نہیں ہوتی کہ جمعہ کی نماز یہاں پڑھی ہے تو یہاں پہ بڑی روحانیت محسوس ہوتی ہے ابھی امام صاحب سے ملے ہوں ان سے بڑی روحانیت محسوس ہوئی ان کا خطبہ سنا ان کا آواز سنا نماز پڑھنے کے بعد تو ایک جو میں نے اپنی پوشٹ لگائی تھی اس میں نے لکھا تھا کہ عبادت کرنا جو ہے نا وہ خدا کو امپریس کرنے کا مقصد نہیں ہے عبادت کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت جو ہے نا وہ چینج ہو جائے آپ کی فطرت چینج ہو جائے تو وہ مجھے چالیس سال ہو گئے ہیں جب بار میں اور میں بیس تو فکوکہ میں کرتا ہوں تو فکوکہ مسجد میں جب بھی میں وہاں پہ نماز پڑھنے جاتا ہوں تو پوشی ہوتی کہ وہاں روحانیت حاصل ہو لیکن نہیں ہوتے کہ روحانیت تو کیا ہے وہاں نماز پڑھنے کے بعد ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کہتا ہے کی جو ہے نا وہ برائی کر رہے ہوتے ہیں تو مجھا بڑا دھوک ہوتا ہے تو میں پاکستانی بھائیوں سے جو ہماری کمیونٹی ہے میں ہنسا ہی گزارش کروں گا کہ ابھی جو بسل دفعہ ہم نے سیرت نبی کانفرنس کی ہے اس کو میں نے ہوسٹ کیا ہے وہاں پہ اور ہوسٹ کرنے کا بھی یہ مقصد تھا کہ ایک تو ہاں مطلب روحانیت کو میں محسوس کرنے کے لیے میں نے وہ پروگرام کو ہوسٹ کرنے کی مجھے ریویسٹ کی گئی تھی لیکن ہے کہ وہاں پہ اتنا شعور شرابہ تھا کہ لوگ وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے تو وہ جو ہمارے ہوسٹ تھے شاہدی صاحب کو کہہ لگے یار کہ آپ یہاں دو گتے اتنے دور سے آئے ہیں کوئی کاغو شیما سے آئے کوئی ہیرو شیما سے آئے کموموتو سے آئے کوئیتا سے آئے کوئی فکوکا سے تو یہ لوگ روٹی کھانے نہیں آئے جناب یہ تو نبی کی بات سننے آئے میں کہ نبی کی بات سننے آئے تو ان کو خاموشی سے وہاں پہ بات سننی چاہیے تھی لیکن انہیں نبی کی بات نہیں سنی بلکہ وہ روٹی کھانے آئے اور اس کے بعد ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کو بلاتے ہیں تو لوگ اتنی آسانی سے نہیں آتے جب تک آپ روٹی کا بندو بسنا کریں اس کے بعد ہمارا یہ تھا فلسطین کے بارے میں اسلائی کے مخالف ہمارا مظاہرہ تھا دینجن میں اس کے اندر جب میں نے کال کی تو ایک بندہ نہیں آئے صرف شاجی تھے اور ایک بندہ تھا ان کے ساتھ دو بندے ہیں کوئی پاکستانی نہیں آئے تو میں نے ان سے شاجی سے میں کہا شاجی دیکھ لو لوگ روٹی کھانا دیں جاتا روٹی تب بندو بس نہیں کرو گے تو اسی لوگ اتھیں نہیں آسا گئے تو یہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی ہماری دینی جو ہے نا یا کوئی دین کے مقصد کے لیے جب بھی ہماری کوئی گیدرنگ ہونا تو اس میں یہ کوشش کرنے کے اپنی روحانیت کو ساتھ لے گئے ہیں اپنے خدا کو امپریس کرنے کے لیے اپنے فطر کو چینج کرنے کے لیے ہیں لوگوں کا امپریس کرنے کے لیے مذہب کا نام نہیں ہے کہ ہم لوگوں امپریس کرنے کے داڑی رکھ لیا ہم مولوی بن گئے اور یہ باتیں کر رہے ہیں جو ہم میں بڑا پریزگاہ جاں جناب یہ نا کہ عبادت کا مقصد ہوتا ہے ہماری فطر چینج ہو جائے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی بھائی جتنے بھی ہیں نا ان کی فطر تبھی تک چینج نہیں ہو چالیس سال سے میں نے بھی کس کو چینج نہیں دیکھا کوشش میں ہی ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں خاموشی سے سنتے رہتا ہوں ان کی باتیں لیکن بڑا افسوس ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جو بھی یہ نا کہ جو بھی علماء کرام آ رہے ہوتے ہیں وہ مشاعر دین کے نام کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں میں نے بھی جو نا دین کے نام پر کام چاہتے ہیں مجھے کہتے ہیں مغل صاحب کنے پیسے لیند اسی جناب وہ پیسہ ایک تیلہ نہیں ملتا مجھے پتہ ہے نا میں تو یہ کہ وہ ولنٹری ہے وہاں پہ آتا ہوں لیکن کوشش کریں کہ وہ اللہ کے نام پہ آپ کہہ کے ہیں وہ سو سو کلو آپ دوشت پکا دیتی ہیں دیگیں پکا دیتی ہیں اور اس کے بعد کہا ہے کہ وہ فرود بھی دو سو بندے کا فرود اٹھا کے لے آتے ہیں لیکن مغل ٹی وی کو کچھ ملا ہے نہیں مغل ٹی وی جب چلا آپ کا نام لیتا اس کو تو کوئی سپانسر ہی نہیں کرتا یہ انہیں کہ سپانسر کرنے کی یہ کوشش ہے کہ میں مجھے سب لوگ پاکستانی بھائی ہیں مغل صاحب تسی پہلے لے گیا نا میں نے کہا نہیں میں ایک پیسہ نہیں لیتا کسی سے ہاں جہاں کے بھی ہوتا ہے ہمارے پشتون بھائی ہیں وہ جب بلاتے ہیں مجھے وہ کیا کہتے کہ وہ مجھے ٹیکسی کے پیسے دے دیتے ہیں پاکٹ میں ڈال دیتے ہیں اچھی من فرڈا مغل صاحب تو اچھی من سے کیا بند ہے آپ کا فتہ ہے تو ایک مند جو ہے وہ مجھے دے دیں لیکن پشتون بھائیوں کا اور جتنی بھائی ہیں ان کو میں شکر گزاروں لیکن کوشش کریں کہ آپ نے اندر جو نا فطرت کو چینج کریں اور دین کے اوپر اگر کام کرنا ہے تو دین کے اوپر پیسے کا نام نہیں ہوتا تو میری خواہش ہے کہ آپ مغل ٹی وی کو بھی جو آپ کو پرموٹ کر رہا ہے آپ کی کمیونٹی کو پرموٹ کر رہا ہے اس کو بھی مغل ٹی وی کو بھی تھوڑا پرموٹ کر رہے ہیں تو میرے چھوٹا سا میسیج تھا جو میں نے محسوس کیا ہے کہ ہاں جو ٹوکیو مسجد کے اندر جو ہے نا روحانیت بہت ہے یہاں پہ اور اس روحانیت کے اندر اسی روحانیت میں چاہتا ہوں کہ فقہ کا مسجد میں بھی ایسی روحانیت ہونی چاہتا ہے چار لینگویج میں یہاں ہوتا ہے خطبہ جیپنیز میں انگلیش میں عربی میں اور ٹرکیس زبان میں اور ہر دنگ دنگ بندہ بیٹھا ہوں ان کے ساتھ جب میں بیٹھتا ہوں اتنی خاموشی یہاں ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی جو ہیں نا لوگ آپس میں پیار محبت سے ملتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے اندر پیار محبت پیدا کریں اور اپنی فطرت کو چینج کرنے کی کوشش سے یہ میرا تھا پروگرام پروگرام کے میرے چھوڑا سا میسیج تھا تھا کہ ہماری جو نا عبادت کرنا جو نا خدا کو ایمپریس کرنا نہیں ہے یا لوگوں کو ایمپریس کرنا نہیں ہے یہ بات کا نام ہے ہماری فطرت چینج ہوئے ہیں فطرت ہے کہ ہماری فطرت میں روحانیت آجائے اور انسانیت آجائے بہت بہت شکریہ یہ تھا ہمائیوں کا جپہ ہے موسیقی